یہ بات درست ہے یہ مجھے بھی یہی سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو سیکیورٹی اسٹیبیشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ معاملات سنبھالیں اور کریں لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک ہے اور یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے پیچیدہ مسئلہ اس لیے کہ چھے سال سے جو کچھ اس ملک کی درگت بنائی ہے وہ آؤٹ گوئنگ دو جنرلز نے بنائی ہے جن کے ذاتی ایمبیشنز ذاتی جو کارستانیاں اس کی وجہ سے پاکستان اس نہج میں پہنچا ہے ماشی زوال سیاسی حیجان کوئی لیک آف ڈیریکشن اب جب وہ ساری تباہی پھیلتی تک کہا اچھا جی اب آپ اس کو ٹھیک کریں ارے بھائی ایسے نہیں ہو سکتا جنہوں نے اس کو خراب کیا ہے ذمہ داری لیں اور اس کو ٹھیک کریں اب یہ بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک آپ کمزور جو ہے ٹوٹی پوٹی کوالیشن کو کہیں جاؤ بھائی تم مقابلہ کرو ایک کیا کہتے ہیں عبراند خان کا سڑکوں پہ عدالتوں میں کیسز کے سامنے پبلک اپینین میں آئی ایم ایف کی ڈیل بھی کرو جوتے بھی کھاؤ مہنگائی کا طفان بھی پاکستانیوں پر نازل کرو اور معاملات سبھالو دیکھو نا کامران صاحب بینچ کام نہیں چالتا اور بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے شباز صاحب اگر اس طرح سے کام چھالوانا چاہ رہے تو یقیناً وہ تو پہلے ہی جو ہے مقبولیت نون لگ کی بڑی گھر گئی ہے اور مزید پٹے ہی الیکشن میں لیکن یہ اس طرح سے معاملہ ہوتا نہیں ہے میں صرف اتنی سی بات ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ جنہوں نے یہ میس کریئٹ کیا ہے یہ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا آئینو کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں سٹرکلی جمہوری اور آئینی شاید نہ ہو آئینی طریقہ وہی ہے جو آپ نے کہا ہے کامران کہ پارلیمنٹ اور اس سے نکلی ہوئی ایک حکومت اس کی منتخبی اور نمائندہ حکومت جو ہے معاملات کو سبھالے لیکن کیا اس حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ اس کے پاس وہ ایک چرونگ ایڈورسری کے سامنے بے بس دکھائی دھیتی ہے اور ابھی بھی یہ نہیں کلیر کہ ان اداروں میں یہ غیر منتخب پرمنٹ اداروں کے اندر جو ہے واقعی میں پی ڈی ایم کے لیے کوئی جگہ خالی کی ہے یا ابھی بھی پرانی ترخواہ اور پرانا کام چل رہا ہے جہاں پہ تھکیاں دی جا رہی ہیں یہ معاملہ بلکل انکلیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سگنلز اتنے مکس ہیں آپ عدالتی کاروائیاں دیکھ لیں پہ در پہ عدالتی فیصلے دیکھ لیں ریمارکس دیکھ لیں اور بھی چیزیں دیکھ لیجئے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے جی کامران آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ شوق سے ریسپونڈ کریں جی آپ میوٹڈ ہیں کامران ویسے ایسے معاملات پر میوٹ مجھے ہونا چاہیے تھا آپ مجھے کیونکہ میوٹ کر دیتے ہیں میں بلکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں وہ دو جرنیل بلکل ریسپونسبل ہے ان کو اکاؤنٹبل ٹھہرانا چاہیے بلکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں نے اس پر وی لاغ بھی کیا تھا دو روز پہلے یہ ضرور ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ افراد جو باوجود اس کے جو پہنچ کی قیادت میں کچھ فیصلے کیے تھے ان سے انہوں نے ڈیویئٹ کیا اس میں ایک ٹری سٹار ریٹائر جرنیل بھی ہیں اور میری معلومات تو یہی ہیں کہ آپریشن کلین اپ ہو رہا ہے اب وہ کس حد تک جاتا ہے concern صرف اتنا ہی ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو جرنیلی کلب ہے یہ اتنا strong ہے کہ اگر ان کے خلاف evidence ہوں گے بھی تو ایک جگہ پہ جا کے رک جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر he's a different breed یہ شاید وہ bridge cross کرنے کے لیے بھی تیار ہے but let's keep our fingers crossed کہ کیا واقعی ہی وہ ایسا کریں گے but میری جو معلومات ہیں کہ اس نیٹورک یا اس جو مبین طور پر grow تھا جو باوجود establishment کے فیصلے کے عمران خان صاحب کی حمایت کر رہا تھا ان کو support فرام کر رہا تھا ان کے خلاف کاروائی definitely ہو رہی ہے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کا صراح at the end of the day top لوگوں پہ جا کے رکھے اور کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی اگر وہ کاروائی ہوتی ہے تو that could be a defining moment in Pakistan لیکن شاید ابھی وہ لگتا نہیں کہ وہ moment آئے اور ایک quickly بات شاید کا کان عباسی کی بات ہو رہی تھی میرے خیال میں کسی بھی جماعت کے اندر اس طرح کے اختلاف ہونا ایک کوئی ایسی کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو شاید حقان عباسی جیسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جب وہ وزرعظم رہے اور اس کے بعد جب ان کو جیل میں ڈالا گیا یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں یہ security establishment کے لوگ بتاتے ہیں ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا ان پر اتنی عذیتیں کی گئیں psychologically ان اتنا torture کیا گیا کہ وہ پی ایم ایل این چھوڑ دیں انہوں نے پی ایم ایل این نہیں چھوڑی انہوں نے اپنا جو نواز شریف کے ساتھ loyalty تھی اس پر compromise نہیں کیا اگر شاید وہ compromise کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وزرعظم دوبارہ بھی بن سکتے تھے تو ایسے لوگوں کی میرے خیال میں شاید فتحان عباسی جو ہیں وہ ایک نظریاتی آدمی ہے یہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے بھی خلاف تھے فوج کے ساتھ مل کر عمران خان کو ہٹانے کی بھی خلاف تھے اگر وہ ہٹ بھی گئی تھی حکومت تو وہ چاہتے تھے کہ 40 elections ہوں میرے خیال میں ان کے کچھ اصولی جو موقف تھا نا وہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک تھا اور اسی وجہ سے ان کی شہباز شریف اور جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ان کی لائن ملی نہیں اور اس لیے نہ انہوں نے کوئی وزارت قبول کی نہ کوئی اور عوضہ قبول کیا کیونکہ وہ سارے جو بھی سلسلہ تھا اس کے وہ خلاف تھے تو ایسے لوگوں کی میرے خیال میں پی ایم ایل ایم کو قدر کرنی چاہیے کو گریوینسز ہیں بھی تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے بہت امدہ بات آپ نے کہی اور میں اسی پہ کنکیوٹ کروں گا دیکھئے ایک کہاوت ہے کہ یعنی کہ پہلے پاگلپن کا شاید خاکان عباسی کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرنا پاگلپن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس کا کوئی اور نام نہیں ہے قابل ٹیکنیکلی ساؤنڈ آپ نے کہا نظریاتی لائل جو بھی ساری اصاف اس میں اس نے جسا سے ملک کو سنبھالا چھلایا سب اس کی داد دیتے ہیں ان کے مخالفین بھی اندازہ کریں اور ایسے بندے کو آپ نے سائٹ لائن کیا وے ناراض کیا وے یار خدا کے خوف کریں آپ اسی وجہ سے آج پی ایم ایل 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 کا یہ حال ہے کہ جو پی ایم ایل 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 ایک بڑی پارٹی الیکشن جہیدنے کے قریب قریب آج وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑی ہے یہی ہوتا جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ناظرین ہمارا شو کا وقت ختم ہو گیا کامران بہت شکریہ سالگی صاحب تینک یو اور شہباز کبھی خدا حافظ